ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ و ممبروں پر حضرت علیہ المرتضاء کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا کوئی لفظ بتا سکتے ہو حجیس میں نگال آنکہ دن کوئی لفظ تدس ہو ہو سکتے ہیں لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کونسی گالی کوئی نشان دعی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلان لفظ منشن ہے اس کا مطلب گالی ہے وہ لفظ بتا سکتے ہیں بڑے بول سے اللہ بچائے ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث اللویہ کو یوں پر کہ اس میں بھی ٹاپ کیا ہے ہمیں دکھائیں وہ کونسا لفظ ہے کہاں منشن ہے کہاں لکھا ہے کونسی حدیث کونسا صفحہ اور کونسی گالی ہے تاکہ بات فینل ہو جائے قیامت آ سکتی ہے اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور ایک گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہمیں کہتے تھے جی وہ جی مفتی تکی عثمانی صاحب نے بھی وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے سارے دوبنیوں کے کہانی کرا دی کہ جی کوئی سبو شتم کی روایت نہیں ایک ملتی ہے حدیث وہ بخاری کے اندر ملتی ہے اور اس میں بھی سب کے الفاظ ہیں اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے یہ کہنا کہ لانت کرواتے تھے تو زخیرِ حدیث میں کوئی نہیں ہم نے تو دس حدیثیں بیان کر دی ہیں تو مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث میں موجود ہے وہی حدیث ہے اس کا ایک طریق ہے اس میں الفاظ ہیں اس نے آلِ مروان نے سال ابن سعدہ السادی سے کہا کہ کہو لعن اللہ عبد تراب لانت ہو ابو تراب علی ابن عبی طالب پر ناؤوہ باللہ تو بخاری میں سب تھا اور مسلم میں اسی حدیث کے اندر کیا لکھا تو پھر میں نے رجوع کیا کہ ہم سب کہتے تھے گالی ہم رجوع کرتے ہیں گالی نہیں دیتے تھے لانتیں بیجتے تھے یہ لانتی لانتیں بیجتے تھے اور یہ لانتی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ولی پر لانت بھیجی تو وہ تو لانت کا مستحق نہیں تھا تو لانت ان کے اوپر لوٹ آئی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے میں آپ کو بتا دوں ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بخاری مسلم وہ دورے پڑے میں اور جیسے ختمے قرآن ہوتا ہے نا اس طرح ختمے بخاری ختمے مسلم اسی طریقے سے ہے انہیں سپارے پڑھ لو تھے انہیں یہ دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں انہیں یہ دیتے ہیں تو پڑھ کوئی چالی دی سپیڈ نال کوئی سو دی سپیڈ نال تو میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی لاہور سے آئے ہوئے تھے پرسوں وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنے کسی دوست کو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے ابھی اسم علی بھائی نے جتنی آئیتیں اور حدیثیں بیان کیے میں بھیجتا ہوں کہتے ہیں میں نے دس منٹ کے اندر سارے ریفرنسز ڈھونڈ کے نا مکتبہ تو شاملہ تو خیر وہ یوز نہیں کر سکتے اسلام تھی سکسٹی سے کہتے ہیں میں نے اس کو بھیجے تو وہ حران رہے گیا کہ یار تو لاب لینے وہ توڑے مفتی بھی نہیں لاب سکتے لاب جانے کیونکہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہے اس طرح آپ ڈھونڈ لیں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے تو باقی اگر کہیں پہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ بجائے فتوہ لگانے کے آپ ہائلائٹ کریں انشاءاللہ ہم رجوع ریکارڈ کروائیں گے باقی ہمارے سٹوڈنٹس اگر کوئی اس قسم کی غلط ترکتیں کر رہے ہیں کوئی کسی کو گالی دیتا ہے کوئی والگر لینگویج یوز کرتا ہے میرا کوئی لینا دیرا نہیں میرے بھائی میں نے کسی کی یہ تربیت نہیں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی نبیل اسلام کے اپنے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن سے کئی چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں اب اس کا آپ وبال نبیل اسلام کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے ہر شخص کا اپنا ذاتی عمل ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے تو ہم تو شاہی کوئی نہیں ہیں سب سے پرفیکٹ تو نبیل اسلام کی مبارک ذات ہے ہم صرف پبند یہ کہ آپ کو بتائیں میں تو کہتا ہوں کہ میرا اپنے سے بھی اعلان براد ہے جب میں آپ کو آیت اور عدیس بیان کر دے تو آپ بس اسی کو فالو کریں ٹھیک ہے اس کے بیچے آپ نے چلنا ہے ہمیں نہیں فالو کرنا آپ نے ریفرنسز کو فالو کرنا یہ میں نے کلیلیفکیشن دینا ضروری سمجھی صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین